السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا سر کوئی اس طرح کی وضاحت فرمائیں کہ عبادت کا محفوم بھی سمجھ آ جائے اور ہم اسے اپنی ذاتی زندگی میں آسانی سے نافذ بھی کر سکیں تو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا مضبون جو اصل میں تھرو آوٹ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفرادی سطح پر خیال کو کس طرح سمجھیں کہ ہماری ذاتی زندگی ہر قسم کے دسٹرپنٹ سے آزاد ہو جائے اور ہماری عبادت جو ہے وہ بھی تفکرات سے محفوظ ہو جائے مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی بھی خوشگوار رہے اور یہاں سے رخصت بھی خوشگوار ہو مدہ تو اتنا زارہ ہے اس مدہ کو سمجھنے کے لیے آپ اس مسئلے کی فلسفی کو سمجھو اس کا اصل سمجھو جو ہر جوہر سمجھو ایک اہم سوال پر غور کرنا چاہیے کہ عبادت کیا ہے اب عبادت کے سلسلے میں بحث کی کوئی بات نہیں صرف اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو فرائز اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان کی بجا آوری عبادت ہے اللہ کریم کے احکامات جو اللہ کریم کی طرف سے نازل ہوتے ہیں انسان پر وہ اللہ کریم کے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں مختلف زمانوں میں پیغمبر آئے اور آخر میں ہمارے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی تشریف آوری ہوئی تو وہ جو احکامات اور ارشادات بلکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے وہ ہمارے لئے اللہ کا حکم ہے اگر اس میں کچھ کرنے کا کہا گیا ہے تو وہ کرنا عبادت ہے اور کچھ نہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو اس کا نہ کرنا عبادت ہے اس لئے ہمارے لئے عبادت کا مفہوم بڑا واضح ہے انسان عبادت ضرور کرے گا وہ اللہ کریم کی عبادت کرے گا اس طریقے سے جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اس انسان کا دین ہوگا اس دین کے حوالے سے وہ عبادت کرے گا انسان جو کام دین کے حوالے سے کرے گا وہ عبادت ہوگا دین اللہ کے ارشادات کا نام ہے ارشاد کو ہم براہ راہ سمجھ نہیں سکتے اس لئے اگر ایک شخص پوچھتا ہے کہ جی میرے لئے کیا ارشاد ہے تیرے لئے یہ ارشاد ہے کہ نماز پڑھو کوئی دوسرا شخص پوچھتا ہے کہ جی میرے لئے کیا ارشاد ہے تیرے لئے یہ ارشاد ہے کہ پیسے خرچ کر کے آجا مطلب یہ ہے کہ منع کی گئی باتوں سے رکنا اور حکم پورا کرنا چاہے انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے کہ یہ احکامات جو ہیں پوزیٹیو یا نگیٹیو ہیں ان کا بجلانہ عبادت ہے یہ عبادت انسان نے کرنی ہے اسی زندگی میں کرنی ہے اور اس زندگی سے ہٹ کر نہیں کرنی کہ یہ عبادت یعنی اللہ کریم کے جو احکامات پیغمبروں کے ذریعے آئے ہیں اور یہ سارے کے سارے سب لوگوں کے لئے بغیر کسی ایکسپشن کے یونی فارمیلی ایپلیکیبل ہیں یہ بڑا غور والا پوائنٹ ہے کہ اللہ کریم نے ہر مسلمان کے لئے بغیر کسی ایکسپشن کے نماز کو فرس قرار دیا اور بات صرف یہی یہی تک ہوتی تو پھر سب لوگوں کو یونی فارم کریکٹر ملتا کردار یقصہ پیدا ہوتے یعنی اگر یقصہ عمل ہو رہا ہے تو یقصہ کردار پیدا ہوتے ایک تو عمل برابر ہے دوسرا حکم دینے والا وہی ایک ہی ہے تو زندگی یقصہ پیدا ہوتی مگر زندگی یقصہ پیدا نہیں ہو رہی اب یہ بڑی ایمپورنٹڈ بات ہے کہ دور دور یقصہ نہیں جیسا آپ نے پہلے کہا تھا کہ ادوار آئیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دو یقصہ نہیں زندگی یقصہ نہیں اس لئے مختلف خیال اور کردار کے لوگوں کی انوالف ہونے سے نتیجہ غیر برابر نکلتا ہے کیونکہ زندگی بیسکلی غیر برابر ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں غور کر رہے ہیں مثلا ایک آدمی کو عبادت نے ولی بنا دیا دوسرا عبادت میں لگا ہوا تھا پیچھے چوری ہو گئی اب یا تو گارنٹی ہو کہ عبادت کے دوران چوری نہیں ہوگی یا پھر تالہ چابی کے انتظام ہو عبادت یقصہ ہے احکامات یقصہ ہیں عبادت کے نتائج بھی یقصہ ہیں لیکن عموماً کردار یقصہ نہیں ہیں تو یقصہ طرز عمل غیر یقصہ نتیجہ برامت کرے گا جب یہ بات سمجھ نہیں آتی تو لوگ بحث کرتے ہیں حالانکہ حکم ایک ہے اور منافت ایک ہے اور اس حکم کی بجاوری کا نتیجہ بھی ایک ہے لیکن چونکہ حکم دینے والی ایک ہی اوٹورٹی ہے جس نے انسانوں کو الگ الگ محول میں پیدا کر دیا لیکن عبادت کے احکام ایک جیسے ہیں اس لیے الگ الگ انسان جب اللہ کے احکام کو قبول کرتے ہیں تو نتیجہ ایک سر نہیں ہوتا اللہ کریم کا ہر حکم جب بھی آپ بجاہ لائیں گے عبادت ہوگا اللہ کریم نے اپنے احکامات آتک پیغمبروں کے ذریعے بھیجے اللہ کریم کے کچھ احکامات آپ کو عبادت کی طرف سے فرض ہوا اسے پورا کرنا عبادت ہے اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت عبادت ہے اگر اولاد کی پرورش کرنا فرض ہے تو ان کی دیکھ بھال بھی عبادت ہے اگر آپ کا اپنے محول میں گزارہ کرنا فرض ہے تو پھر یہ عبادت ہے اب یہاں ایک چیز بڑے غور والی ہے کہ وہ جو یونی فارم عبادت کی بات فرمائی گئی یعنی سب کے لیے برابر عبادت وہ تو ایک ملت کے لیے عبادت کا کلیکٹیف تصور ہے کلیکٹیف تصور حکوم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملت کے طور پر یہ آپ کا تشخص ہے اور ایک امت کے طور پر یہ آپ کی فلاہ کا راستہ ہے اور جب آپ نماز پڑھ چکو تو پھر آپ الگ الگ ہو جاؤ اور اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاؤ اب کوئی گہاک ہے کوئی دکاندار ہے کوئی بندہ ہے کوئی صاحب ہے یہ سب الگ الگ ہیں مگر عبادت میں سب ایک صف میں ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و ماتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یہ شیر بڑا غور طلب ہے کہ جب سارے تیری سرکار میں ایک ہیں تو پھر بندہ و صاحب و ماتاج کی تقسیم ہی کیوں ہے جب بندہ و صاحب و ماتاج نے عبادت میں ایک ہو جانا ہے تو پھر عبادت سے پہلے کیوں نہیں ایک ہو جاتے دراصل سب مسلمانوں کا ایک ہونا ہی عبادت ہے اور عبادت کا اصل ہے کہ ایک ہو جانا تو پہلے آیاز اور غزنوی بناتے ہو اور پھر ایک ہوتے ہو پہلے غزنوی کو توڑا پھر آیاز اور غزنوی کو برابر کر دے یہ ہے عبادت تو اللہ کی عبادت کا مخفوم غزنوی اور آیاز کو برابر صف میں کھڑا کرنا ہے لہذا اللہ والوں کا مخفوم غزنوی کا مال اٹھا کے آیاز کو دے دینا ہے جب عبادت کا مفہوم برابر کرنا ہے تو برابری ہی عبادت ہے مدہ یہ ہے کہ سارے ہی ایک جیسے ہو گئے اور سب سے بڑے ریفارم کرنے والا اللہ کی طرف سے تشریف لانے والے کائنات کی تخلیق کے جو باعث ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھا یہ آپ کہتے ہو کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی باقیوں سے اسباب میں بہتر نہیں احوال میں بہتر ہے اقوال میں بہتر ہے اور مقامات میں بلند ہے لیکن یہ جو حال ہے دنیاوی حالات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو سب کے برابر رکھا جب عبادت کا تصور دینے والے کا یہ حال ہے تو آج عبادت بیان کرنے والے لوگ اگر اس کے علاوہ ہوں تو عبادت کو کیسے بیان کریں گے لہذا عبادت کا مفہوم دینے والا اگر حالات میں عبادت کا تصور دینے والوں سے مختلف ہے تو اس کے لئے لوگوں کو یہ حکم دینا صحیح نہیں ہے کہ آپ عبادت میں آج آؤ ہر چند کے عبادت کا نظام صحیح ہے لہذا اس پر غور کریں یہاں ایک نقطہ بڑا ضروری ہے کہ عبادت نے ایک بڑا اہم کام یہ کیا کہ جو شخص اپنے معاشرے سے یا اپنے مقام سے یا اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا یا ان سے مال زیادہ حاصل کر لیا اس کو ایک یقصہ فارم عبادت میں بلا کے اس کی تبدیلی کی گئی اس بات کو سمجھنے کے لئے ایک واقعے سنو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے ایک پختہ مکان بن رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے نم بتایا گیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا صحابی نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا انہوں نے کہا اور بات تو کوئی نہیں صرف تیرے مکان کے بارے میں پوچھا گیا تھا وہ صحابی جا کے مکان گرا ہے واپس آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو جواب دیا اور فرمایا کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو جبکہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو مدہ یہ ہے کہ وہ جو عبادت کا تصور ہے اس کے اندر ایک عمل عبادت کے علاوہ بھی ہے جس پر کسی سازش کی وجہ سے آج تک گردو غبار رکھا گیا اور وہ گردو غبار کسی ریاکشن میں رکھا گیا ہے کہ کہیں اس میں سوشلزم نہ آ جائے کمینیزم نہ آ جائے کچھ اور واقعات نہ ہو جائیں کہ کچھ یہ بھی ہوا کہ کیپٹلزم کے ساتھ وہی ملعظم ہو گیا اس لیے یہ بات گردو غبار میں رکھی گئی ہے کہ عبادت کے برابری کے تصور کے ساتھ انسان کے ساتھ ہر حال میں یقصہ سلوک ہو اور تمام وسائل کی تقسیم میں بھی یہ سلوک ہو یہ عبادت کے لیے کنڈیشن ہے بلکہ پری کنڈیشن ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کریم نے کسی کو تین آنکھیں عطا نہیں فرمائیں دو دو آنکھیں ہیں وہی چہرہ پیدائش میں برابر موت میں برابر وہی زندگی وہی آزو وہی مسکراہتیں اسی طرح اولاد اسی طرح ماں باپ یہ جو درمیان میں فورمولا ہے مختلف زندگی کا یہ فورمولا تو چونکہ انسانوں میں اخوت اور براد برادری کا رشتہ بنایا گیا اور اخوت کا ایسا رشتہ بنایا گیا ہے کہ تم اور بھائی دونوں مل کر باہم برابر ہو جاؤ کم از کم پچاس فیصد تم بھائی کے ساتھ برابر ہو جاؤ اس کا مال اور اپنا مال ملا کے یہ تقسیم کر دو تو پھر یہ بھائی چہرہ ہوگا اور اسلام نے پوری ملت اسلامیہ کو وحدت میں رکھا لہٰذا ملت اسلامیہ کی ٹوٹل ارننگ یا ٹوٹل سرمایہ جو ہے یہ ٹوٹل افراد میں یکسہ تقسیم ہو تو پھر عبادت بنتی ہے ورنہ عبادت کا تصور بنتا نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں نا جیسا کہ میں نے کہا عبادت کے تصور میں ایک اور بات بڑی خابل غور ہے کہ اللہ کریم کے احکام کی بجاوری عبادت ہے احکام آپ خود بھی پہچانتے ہو یعنی اگر بیماری آگئی تو صحت کا خیال رکھنا اس طرح ایک چیز یہاں بڑے غور والی ہے کہ جب اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا تو ایک صفت یا ایک صلاحیت اس انسان میں باقیوں سے نمائے طور پر الگ رکھ دی جس طرح منصب پیغمبری ہے پیغمبر کسی کو کوشش کا نام تو نہیں ہو سکتا یہ تو آپ بھی جانتے ہو اور یہ آپ کا عقیدہ بھی ہے اگر پیغمبر کیلئے کوئی فرمولہ بنا دوگے کہ آپ یہ تھے آپ یہ کرتے تھے لہٰذا پیغمبر تھے یہ تو بالکل گمراہی ہو جائے گی جو پیغمبر تھے ان کی ہر بات ہی صحیح ہے کیونکہ پیغمبر خود بند نہیں جاتا اللہ کی طرف سے بنائے جاتا ہے لہٰذا منصب نبوت کے تحفظ کا تقاضی ہے کہ وہ یونیفورم عبادت کے تصور سے معورہ ہو لہٰذا پیغمبر کی عبادت معورہ ہوگی وہ خود عبادت کا یونیفورم تصور دی رہے ہیں اور آپ خود یونیفورم عبادت میں بھی شامل ہو گئے تب بھی پیغمبر کی عبادت دوسروں سے الگ ہوگی پیغمبر کی نماز الگ ہوگی ہم فولو کریں گے ہم امیٹیٹ کریں گے لیکن ہماری نماز ان کی نماز کے برابر کبھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ منصب اور ہے عمل تو یہی ہے لیکن اس کا نتیجہ اور ہے یہ اس لیے ہے چونکہ وہ مقام اور ہے لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی وہی عمل کر رہے ہیں کہ کتاب سناتے ہیں کلام سناتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں جیسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑی گمراہی کوئی اور ہے ہی نہیں ویسے کرنے کے لیے ویسی طبیعت چاہیے آپ اپنے طور پر یہ کرو تو آپ کی تبلیغ گمراہی پیدا کر سکتی ہے اور ان کی تبلیغ جو ہے وہ ہمیشہ اسلاح پیدا کرے گی چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ایک خصوصی ذات ہیں اور ایک خصوصی پیغام ہیں اور ایک مخصوص شخصیت ہیں لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے پاس کوئی صفت ہے اس صفت کا تحفظ کرنا عبادت ہے اور اگر وہ پیغمبر ہیں تو ان کی صفت کے اوپر مر مٹنا آپ کی عبادت ہے اس صفت کے تحفظ میں اگر آپ جان دیتے ہو تو یہ آپ کی عبادت ہے وہ ایک الگ عبادت ہے باقی یونیفارم فورمولا ہے اپنی صفت کے تحفظ کی بات کے بعد اگلی بات پر غور کرو وہ جو بھیجنے والا ہے اگر شاہن کو قوت اور شوق پرواز عطا کرے اور شاہن عبادت کرتا رہے اور پرواز نہ کرے تو پھر عبادت غلط ہو گئی لہٰذا عبادت کا اصل یہ ہے کہ اس صلاحیت کا بھی تحفظ کر جو تجھے باقیوں سے الگ ملی ہے اگر وہ صلاحیت تُو نے توڑ دی ہے اور عبادت قائم رکھی ہے تو سمجھو کہ تُو گمرا ہو گیا لہٰذا عبادت کرنے والا گمرا بھی ہو سکتا ہے اس میں ایکسپشن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کے مراتب اللہ خود مقرر کرتا ہے اور جو اپنے مرتبے کے خود ہی محافظ ہیں لہٰذا جس کے منصب میں شہادت لکھی گئی ہے وہ شہادت اگر ترک کر دے تو پھر تو عبادت نہ ہوئی اس لئے شہید ہونا عبادت ہے اب آپ غور کرو کہ اللہ کریم نے ہر انسان کی فضلت میں ایک خاص صفت رکھی ہے اس صفت کو آپ نے لوکیٹ کرنا ہے عبادت تو یونیفارم ہے برابر سب کے ساتھ آپ کی اللہ کی عطا کردہ مفہوم کے مطابق لیکن آپ کی ایک سپیشل ڈسٹنکشن ہے کہ اگر آپ کو علم مل گیا مرتبہ مل گیا سوز مل گیا فغہ مل گیا آہو فغہ نیم شبی مل گئی اور جو بھی چیز مل گئی اس کا تحفظ کرنا ایک الگ عبادت ہے آپ نے اس چیز کا تحفظ کرنا ہے ایک آدمی جو اس صفت کا یا مرتبہ کا تحفظ نہیں کرتا اور لوگوں میں عبادت کے نام پر مشہور رہتا ہے کہ حاجی صاحبیں عبادت گزار ہیں اور آٹے میں ملاوٹ کرتے ہیں اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت تو کوئی نہ ہوئی کیونکہ وہ جو منصب ہے لوگوں کو غریبوں کو بھائیوں کو مناسب دام میں آٹا کھلانے والا تو وہ فیل ہو گیا تو لہٰذا جتنی یونی فارم عبادت ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے کیونکہ وہ شخص اصل میں مسلمانوں کا دشمن ہے اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں کا دشمن اگر مسجد بنائے تو وہ مسجد گرا دو مسلمانوں کا ایک دشمن منافق ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر منافق یہ کہیں کہ ہم غواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ جھوٹا آدمی جو فطری طور پر جھوٹا ہے اگر وہ عبادت کے حوالے سے سچ بھی کہہ رہا ہے تب بھی بے اثر ہے تب بھی غلط ہے لہٰذا صداقت کے احکامات کو بیان کرنے کے لئے پہلے شرط تمہارا صادق ہونا ضروری ہے تب جا کے تم یہ بات کہہ سکتے ہو وہ جو فطرت نے تمہارے اندر سپیشل قسم کا ایک جوہر رکھا ہے اس کا تحفظ ضروری ہے مثلا ایک شخص ڈاکٹر ہے اور وہ عبادت کی وجہ سے ڈاکٹری کے اندر ملاوٹ کر گیا یعنی یہ کہتا ہے کہ پیشنٹ کو چھوڑو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نماز پڑھتا رہا اور پیشنٹ مر گیا تو یہ اس کی عبادت جو ہے ایڈ ڈی کوسٹ آف پیشنٹ ہے لہٰذا عبادت کا جو اسلام نے مفہوم بنایا یہ کومن فارم ہے اور پریئر کی اور آگے جو ہے وہ تمہارے اللہ کے ساتھ تمہارے سنسیریٹی ہے اگر تم اللہ کے سامنے سنسیر نہیں ہو اپنی ذات میں سنسیر نہیں ہو تو یہ ظاہر کی جو عبادت ہے وہ تمہارے کام نہیں آئے گی لہٰذا اس عبادت کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ خالی عبادت کی جو فارم ہے یہ کام نہیں آئے گی جب تک کہ تم فطری طور پر اور اصلی طور پر اس خیال کے ساتھ تعاون نہ کرو جس خیال نے آپ کو یہ چیز دی ہے اور جو فارم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے کہ برابری کیسے ہے اور اخوت کیسے ہے اور اس کے مطابق نہ چلو تو یہ عبادت نہیں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک جنگ میں زخمی ہونے والے کئی اصاب ایک دوسرے پر عصار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے آپ پانی پیو پہلے آپ پیو اور پھر سارے ہی شہید ہو جاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ برادر دی نیڈ از گریٹر دین مائن کے مطابق وہ یہ کرتے ہی کرتے سارے ہی شہید ہو گئے اگر یہ عصار موجود نہیں ہے بلکہ خود غرضی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ ہے اور ایک دوسرے کو نقصان پہچانے کی قواہش ہے اور مال کا غرور ہے اور آمال کا غرور ہے اور دوسرے لوگوں کی کاؤسٹ پر عبادت ہو رہی ہے تو عبادت یولی فارم نتیجہ پہ کیسے پیدا کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام عبادت کے باوجود اور اسلام کے باوجود مسلمانوں کی حالت پست ہے اگر آپ مانتے ہو کہ آپ کا اللہ واقعی وہ اللہ ہے جو کائنات کا برانے والا ہے اور آپ یہ بھی مانتے ہو کہ وہ قادر ہے اللہ کلی شائن قادیر ہے اور یہ بھی مانتے ہو کہ اس کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ اسلام میں ہیں وہ اللہ جو مالک ہے اس کی پسند یہ دین کا اسلام ہے وہ اللہ آپ کے کام بالکل نہیں کرتا ایسا کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ جو دین کے حوالے سے دین کے اندر بے دین لوگ اگھٹے ہو گئے ہو یہ آپ کی سزا ہے اس لیے پہلے اپنے اندر دین نافذ کرو جب تک آپ اللہ کو واقعی نہیں مانتے اس کی واقعی عبادت نہیں کرتے یہ عبادت آپ کی لیے کچھ رنگ نہیں لائے گی ایک جگہ ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے کہ مسلمانوں تم نماز نہیں پڑھتے عبادت نہیں کرتے اگر تم لوگ نماز پڑھو اور عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکت دے گا تمہارے بھی ایٹم بم بن جائیں گے تمہارے بھی بڑی فیکٹیں لگ جائیں گی نماز ہی ایٹم بم کی شرط ہے تو وہ لوگ تو وہ لوگ جو ایٹم بم بنا چکے ہیں وہ کون سی نماز پڑھتے ہیں تو مدہ یہ ہے کہ پس ماندہ ہونا اس لیے نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے اصل میں جو منافق ہے وہ نماز کے باوجود بھی پس ماندہ رہے گا تو نماز آپ کے باطن کا خبز دور نہیں کرتی صرف ظاہر کی بےہیائی ترک ہو جائے گی جب آپ نماز میں ہیں آپ اس دوران کیا بےہیائی ہوگی اگر آپ واقعی نمازی ہیں تو آہستہ آہستہ ایک فارم بن جائے گی اور ایک معاشر بن جائے گا لیکن وہ جو بنیادی ڈس آنسٹی ہے وہ کیسے دور ہوگی اس کی اصلاح ہونی چاہیے اس کی اصلاح کو تذکیہ کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان متقی نہ ہو تو قرآن ہدایت نہیں دیتا یعنی اللہ کا کلام اس آدمی پر اثر نہیں کرتا جو متقی نہ ہو لہٰذا قرآن نے متقی نہیں بنانا متقی نے قرآن کو سمجھنا ہے تقوی تو پری کنڈیشن ہے پہلے آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے اچھا انسان ہونے کی حصے سے آپ کے لئے نماز درجات کا ذریعہ ہے نماز میں بڑے درجات ہیں انتہا کا درجہ آپ کے لئے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ باطنی خرابی نہ ہو ایک حدیث شریف یاد ہوگی آپ کو کہ ایک آدمی جس کا رسک حرام ہے جس کے افکار حرام ہیں جس کے بال پراغندہ ہیں جس کا لباس ناپاک ہے جس کی زندگی صحیح نہیں ہے اگر وہ عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ کیسے منظور ہو اس کا طعم حرام لیکن لباس حرام خیال حرام اس کا فکر حرام اس کی ساری زندگی حرام اور اگر ذاتی زندگی میں ساری کی ساری علائشیں ہیں تو اس کی عبادت کیسے منظور ہو تو عبادت ان لوگوں نے روکی ہوئی ہے جو عبادت کرتے ہیں اور اندر کا باطن باطن کا شر نہیں نکالتے عبادت کا نتیجہ انہوں نے روکا ہوا ہے اس طرح کہ کڑھائی میں دودھ گرم کیا اور ان کے اندر شرارت سے کوئی ناپاک چیز ڈال دی بڑی مشہور مثال ہے کہ کوئے میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو اتنے بھوکے نکالو یعنی اگر کتہ گر جائے تو ایک سو بھوکے نکالو ایک دفعہ کوئے میں کتہ گر گیا لوگوں نے کہا کہ سو بھوکے نکال دیے ہیں مولوی صاحب نے پوچھا کتہ نکال دیا ہے کہتے ہیں کتہ تو اندر ہی ہے تو بات یہ ہے کہ جب تک کتہ اندر سے نہ نکلے کوئں بھوکوں سے پاک کیسے ہو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے مرا ہوا کتہ باہر نکلے پھر بھوکے نکالنا یعنی یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں حج کے بعد انقلاب نہیں آتا ایک آدمی حج پہ گیا اس نے بتایا کہ اس کی جیب کٹ گئی اسے کسی نے کہا اب تم معاف کر دو اس کو کہتا ہے جی خانہ کعبہ میں جیب کٹ گئی یہ تو بڑی ذاتی کی بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ لفت کی بات یہ ہے کہ اس نے خانہ کعبہ میں کٹی ہے اس نے تیری جیب سے پیسہ لیا ہے اور اللہ کے گھر میں لیا ہے اور تُو نے بھی تو اللہ سے لیا ہوا تھا اب اسے اللہ کے لیے معاف کر دو تو مدہ یہ ہے کہ یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے اندر تک بات پہنچی ہوئی ہے آپ لوگوں کے شر کا قصہ اللہ کے گھر تک پہنچا ہوا ہے اب اس سے پہلے کہ اس کی آقبت اور سزا فوری طور پر آئے اب یہ مقام توبہ کرنے کا ہے کیونکہ یہ گستاخی وہاں تک پہنچی ہوئی ہے پہلے خرابی ذاتی طور پر ہوتی ہے لیکن کسی ملک کے بادشاہ میں کوئی شر ہو تو پھر بات بہت دور تک نکل جاتی ہے اگر کسی ملک کے عالمی دین میں شر ہو تو پھر بھی بات بہت دور تک نکل جائے گی کسی مسجد کے اندر کوئی نامناسب واقعہ ہو تو بات پھر دور تک نکل گئی علم دینے والے اگر بے علمی پھیلائے جائیں تو بات پھر دور تک نکل گئی کون لوگ ہیں جو عبادت کے باوجود سب سے بلند نظریہ رکھنے کے باوجود اور مسلمان ہونے کے باوجود ہلاکت ہی ہلاکت میں ہیں نہ ہماری یہ زندگی بنی اور نہ وہ بنتی نظر آ رہی ہے مسلمانوں کو مسلمان ہونے کا انعام یہ ملا ہے کہ موت کا منظر ان کے لئے لکھ دی گئی ہے کافر تو پہلے ہی سے نہیں مانتا کہ موت کا منظر کیا ہوتا ہے اب مسلمانوں کے لئے سزا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے ایسی کتابیں لکھی جائیں موت کا منظر مہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اب آپ تک جنت کا تصور بھی نہیں آنے دیا گیا ہماری عبادات اس حد تک آلودہ کر دی گئی ہیں اس بات پہ بڑا غور کرنا چاہیے لہٰذا ایک تو عبادت وہ ہی جو آپ کے لئے فرض کی گئی ہے اور دوسرا وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے عبادت کا تصور دیا اس کی شخصیت پر مر مٹنے کی خواہش عبادت ہے اور تیسرا اس صفت کا تحفظ جو آپ کو اللہ کریم نے فرض کے طور پر دے رکھی ہے مثال کے طور پر اولاد اور ماباپ کا معاملہ دیکھو اللہ کریم بار بار فرماتے ہیں کہ ماباپ کے سامنے افنا کرنا ان کے سامنے افنا کرنا نہ انہیں جھڑکنا اور نہ ان سے اور ان سے نرمی سے بات کرنا اب نہ ماننے والے کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں یہ ماباپ کونسی مصیبت درمیان میں آگئی ہے لیکن آپ افنا کرنا مانتے جانا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے تو لہٰذا وہ فرض بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اولاد کی پرورش بھی اللہ ہی کی طرف سے فرض ہے سانس کا سلسلہ قائم رکھنا بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اپنی رسک کو سالے بنانا بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے اور آج کل رسک پورا ہوتا ہی نہیں قوم مسکین ہوئی پڑی ہے مسکین وہ ہوتا ہے جو محنت کے باوجود رسک پورا نہ کر سکے اس لحاظ سے اکثر لوگ تو مسکین ہو گئے اور وہ لوگ ظالم کہلاتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ اور خرچ کم ہو ایسے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور لوگوں پر پیسے کی وجہ سے فوقیت دکھاتے ہیں اور پھر دعوت اسلام کا شوق رکھتے ہیں لہٰذا آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام اللہ تعالیٰ کو ماننے کا نام ہے اللہ وہ جس نے آپ کو زندگی عطا فرمائی اللہ وہ جو منصب عطا فرماتا ہے اگر آپ اپنا منصب اور اپنی صفت چھوڑ دو اور صرف عبادت کرو تو یہ صحیح نہیں ہے مثلا ماں باپ بیمار ہوں اور انہیں اکیلہ چھوڑ جاؤ تو آپ کی عبادت بے مائنے ہے اگر کسی مکان کو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ عبادت کرتے جا رہے ہو تو مکان تو جل کے راک ہو جائے گا پھر آپ کی عبادت آپ کیلئے کیا نتیجہ لائے گی یہ سب کو پتا ہونا چاہیے تو عبادت کا مقصد یہ ہے کہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے برابر کیا جائے اقبال نے کہا تا بندہ و صاحب و متاجوہنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تو اس کی سرکار میں صرف نماز میں نہیں پہنچنا بلکہ ہر وقت پہنچنا ہے کہیں یہ نہ کہنا کہ نماز میں تو ہم ایک ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں ہم الگ ہیں وہ سرکار وہ سرکار یعنی اللہ ہمیشہ ہی ہے ہر جگہ ہر جگہ ہی موجود ہے وہ اس لیے موجود ہے تاکہ آپ ہر حال میں ایک ہو جاؤ تو یہ جو تقسیم ہے بندہ و صاحب و متاج کی یہ تقسیم عبادت میں ہمیشہ ہائل رہی گی یہی وجہ ہے کہ میں نے خود ایک بہت بڑا آدمی جو وقت کا بادشاہ تھا جب وقت پر نماز کے لیے پہنچنا سکا تو اس کے لیے جماعت لیٹ کر دی گئی یہاں تک تو میں نے خود دیکھا ہے کہ مغرب کی ازان ہو چکی تھی اور پھر بھی عبادت لیٹ کر دی گئی کیونکہ صاحب اقتدار شخص ابھی نہیں پہنچا تھا تو آپ کا مولوی یہاں تک لے گیا ہے اسلام کو کہ اب آپ کا اسلام جو ہے وہ سب سب سرونٹ ٹو رولر ہو گیا ہے حکومت وقت کہتی ہے کہ آپ کوئی ایسی آیت پڑھو جو ہماری تقریر کے مطابق ہو اور یہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے آپ اللہ کریم کے آگے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں عبادت کرنے سے پہلے ہماری اندر کی خامی دور کرنے کی توفیق اطاف فرما تاکہ ہمارا باطن اللہ کو مان لے اگر صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا کافی ہوتا تو پھر توتہ تو سارا دن اللہ اللہ کرتا رہتا ہے پھر بھی توتہ ہی رہتا ہے تو مدہ یہ ہے کہ صرف زبان سے اللہ کہنے سے پہلے بات نہیں بنتی یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ اللہ کرتا جائے اور پھر انصاف نہ کرے رحم نہ کرے احسان نہ کرے اور پیسے کے بل پر لوگوں میں ممتاز ہونا چاہے اللہ کریم کا یہ حکم دیکھو کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں ان کے لئے کیا عذاب ہے جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا نہیں بلکہ وہ حتمہ میں پھینک دیا جائے گا جب اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو تو یہ حکم بچا لاؤ اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ مال خرچ کرو اب کہتا ہے کہ جی بعد میں دیکھیں گے یہ شخص جھوٹا ہے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ تمہارے پیٹ میں آگ نہیں ہونی چاہیے کہتا ہے یہ بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم حج کر کے آ جائیں یتیم کے مال سے حج کر کے آ گیا مال یتیم مال یتیم ایسے ہے کہ فی بطورن نہم نارا جیسے ان کے پیٹ میں آگ ہو یہ کیسا مسلمان ہے جو یتیم کا مال کھا کے اللہ کے ہاں حج پہ جا رہا ہے اب آپ غور سے دیکھو کہ حج اپنے اصل مفہوم سے الگ ہو گیا ہے یتیم کا مال کھانے والا اللہ کے آگے بے دھڑک جاتا ہے اور پھر خانہ کعبہ میں بلیڈ لگا کے غلاف پھاڑ کے لائے کہ یہ تبرک ہے وہاں اور بھی واقعات ہو جاتے ہیں خانہ کعبہ سے جوتے اٹھا لیتے ہیں ایک سوڈانی عورت تھی اس نے گرہ میں باندھے ہوئے تھے پیسے کسی نے گرہ کاٹنے کی کوشش کی تو چونکہ اس نے پیسے پیٹ سے باندھ رکھے تھے لہٰذا اس بیچاری کا پیٹ زخمی ہو گیا خانہ کعبہ میں گولی چلنے کا واقعہ تو خیر آبنے اخبار میں پڑھا ہوگا ایک آدمی نے خانہ کعبہ میں امام ہونے کا اعلان کیا یا وہ جھوٹا ہے یا تو تم ظالم ہو دونوں میں سے ایک سچا ہوگا لیکن اسلام ٹوڑ گیا اب اگر وہ امام جھوٹا ہے تو جھوٹا شخص خانہ کعبہ میں جھوٹ بول رہا ہے بڑا ظالم ہے وہ اگر وہ جھوٹا نہیں ہے تو پھر تم بہت ظالم ہو تم نے سچے کو مار دیا اور خانہ کعبہ میں مار دیا کہتے ہیں کہ پاکستان ہی مسلمان ہیں تو کیا ملاوٹ کوئی رام سنگھ کرتا ہے کوئی ہندو آتے ہیں چوری بھی ہوتی ہے مسلمان کرتے ہیں ڈاکہ لگتا ہے مسلمان لگاتے ہیں اور نواب پور کا واقعہ کتنا سنگین تھا آپ سناتے ہیں بن قاسم تشریف لائے کیونکہ مسلمان عورتوں سے کسی نے ذاتی کر دی تھی عالم اسلام کو بڑا جلال آ گیا اور محمد بن قاسم جلالت قبریہ بن کے آیا اور اس نے راجہ داہیر کو تہس نیس کر دیا اگر بلکل یہی واقعہ مسلمان عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد کریں تو بس یہاں پر آپ خاموش ہیں معاشرہ کولیپس ہو گیا بلکہ ٹوٹل کولیپس ہو گیا جب یہ ہو چکا ہے تو اب تم کون سے اسلام کو سٹریس کرتے جا رہے ہو اس کا حل کیا ہے تو پہلے کتہ باہر نکالو تم صرف بوکی نکالتے جا رہے ہو خمیر اور ضمیر میں جو جھوٹ آ گیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عبادت کی ظاہری فارم کو بھی قائم رکھو یعنی نماز روزہ حج اور زکاة اور اللہ کی ذات سے واپستگی اتنی رکھو کہ آپ کو اس کی آن پر مر مٹنے کا کوئی موقع ملے تو اس کو غنیمت جانو اس طرح نجات ہو جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن پر جان نصر کرنے کا کوئی موقع تلاش کرو اگر ایسا موقع مل گیا تو بڑے نصیق بھی بات ہوگی اس عشق میں جان دے دینا بڑی بات ہے پھر جو صفت خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے اس کا تحفظ کرنا بھی بڑی عبادت ہے اپنے فرائز خوش اسلوبی سے انجام دو یہ عبادت ہے وہ جو کام کرنے والا شخص ہے صحیح کام کرے بنانے والا صحیح چیز بنائے بیچنے والا صحیح بیچے خریدنے والا صحیح خریدے یہ سب عبادت ہی عبادت ہے اس لئے عبادت کا بڑا خیال رکھو آپ اپنی زندگی کا تحفظ کرو یہ بھی عبادت ہے لوگوں کی خدمت کرو یہ عبادت ہے مال جمع کر کے مد گنتے رہا کرو بلکہ خرچ بھی کرو یہ بھی عبادت ہے یتین کا مال نہ کھاؤ یہ بھی عبادت ہے ماں باپ کا عدب کرو خدمت کرو یہ عبادت ہے ولاد کے پرورش کرو عبادت ہے وعدے پورے کرو عبادت ہے آپ جب اسلام کی انتہان بیان کرتے ہیں تو حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق وعد کہتے ہیں کیونکہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے وعدے پورے کرتے ہیں آپ امین ہیں آپ صادق ہیں تو پھر صادق کا دین ہو اور غیر صادق ماننے والے ہوں تو دین آپ کو کیا تاثیر دے گا قرآن سچے اللہ کا کلام ہے اور اگر پڑھنے والا جھوٹا ہو تو اثر کیا کرے گا اللہ کا کلام ہے اور اس کو غیر متقی شخص پڑھ رہا ہے اب کیا اثر ہوگا اس لئے قرآن پاک کی تاثیر اس شخص پر ہے اس شخص پر بند ہے جو متقی نہ ہو نماز کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل ایمان نہ لیا ہو اسی طرح حج کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل حاجی نہ ہو اس لئے کم از کم آپ اپنے باطن کو جائزہ لو کہ وہ کونسی عبادت ہے جو رہ گئی ہے بہت سی عبادت ہیں انسان سے پیار کرو انسان کو لائک کرو کیونکہ اللہ کریم نے یہ انسان پیدا کیے ہیں ایک آدمی انسان سے نفرت کرتا ہے اور نماز سے پیار کرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ عبادت ہے اگر تم سڑک کے کنارے لگے ہوئے سایہ درد درخت کاٹتے جاؤ اور کہو کہ میں خدمت کر رہا ہوں تو یہ خدمت تو نہ ہوئی انسانوں کے لئے آسائش ویدہ کرو چار دن کا میلہ ہے اور یہ گزر جانا ہے اس زندگی میں انسانوں کے لئے کوئی خوبی اور کوئی بھلائی کر جاؤ اللہ سے یہ نہ کہنا کہ میں نے نماز روزہ حج زکاة کر لیا ہے لیکن انسانوں کو تو آپ ہی سوال حقیقت میں تمہارا دل جو ہے وہ زبان کے ساتھ شریک ہی نہیں گلے کے اوپر سے کلمہ نکل رہا تھا اور تمہارے اندر کچھ اور ہی واقعات ہوئے پڑے تھے اس لئے ان باتوں کا خیال رکھو تو عبادت اس خاصیت کا تحفظ ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہے مثلاً رات کو ایک مہمان آ گیا آپ نے بلایا نہیں اس نے آنے سے پہلے بتایا نہیں تھا اب تم سوچو کہ اگر مہمان خود آیا ہے تو بے شک باہر نکال دو اور اگر یہ سوچتے ہو کہ اللہ کریم نے اسے بھیجا ہے تو خدمت کر لو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم یہ کائنات چلا رہا ہے تو پھر بڑی ہی احتیاط کرنا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود چل رہی ہے تو پھر مذہب میں شامل ہونے کی ضرورت ہی نہیں گئی یہ موڈرن لائف کافی ہے اس کو چزنے دو جس طرح چل رہی ہے آپ نے اپنی ذات کی ٹوٹل اصلاح کرنی ہے کہ دل کو اس کو پیش کرنا ہے جس نے دین دیا ہے اور اگر پیش کرنے کی قابل نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادت ہلاکت ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کیا عبادت ہے آنکھ خراب ہے تو سرما ڈالنا عبادت ہے نین نہیں آتی ہے تو اس کی حفاظت کرنا عبادت ہے سونے کا وقت ہے سو جاؤ عبادت ہے کھانا کھاؤ صحت کے لیے عبادت ہے ماں باپ کی خدمت کرو عبادت کرو گزرے ہوئے بزرگ جو رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر پر فاتح کہو یہ عبادت ہے اولاد کی حق میں دعا کرو یہ عبادت ہے ناراض بھائی کے ساتھ صلاح کرو عبادت ہے زندگی کو آسان بناو عبادت ہے اللہ کریم کا شکر بجا لاؤ عبادت ہے مسلمانوں کی وحدت ہونے کی تمنا کرو یہ عبادت ہے اللہ کی منشاہ پوری کرنے کے لیے آپ کے اندر کوئی عمل پیدا ہو جائے تو یہ عبادت ہے پلس وہ عبادت تو ہیں ہی صحیح ساری حج روزہ زکاة نماز وہ تو حرحال میں موجود ہیں لہذا اگر آپ کے دل میں ایک صحیح عقیدہ ہو تو آپ کا ہر عمل عبادت ہے صحیح مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا ہر عمل عبادت ہے تو اسلام کیا ہے مسلمانوں کا عمل تو مسلمان کا ہر عمل اسلام ہے لہذا آپ مسلمان بن جاؤ آپ کا ہر عمل اسلام ہے آپ کا ہر فعل عبادت ہے آپ عمومی طور پر عابد بن جاؤ عابد کا مطلب کیا ہے میں منیا نال یقین دے تے میں ویکیا آکھیا نال یعنی اگر یقین ساتھ مان لو تو پھر تم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لوگے یہ اصل عبادت ہے مثلاً ایک چیز بڑے غور والی ہے کہ کوئی ایک فنکشن جس فنکشن کو ہم نیکی کا فنکشن کہیں مثلاً یہ کہ یہاں پر ملاد شریف ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھو کہ اس فنکشن میں ملاد شریف پڑھنے والا نیک ہے سننے والے پاکیزہ ہیں اور اس کے اندر جو جھاڑو دینے والا ہے جس کو اس فنکشن کی کوئی سمجھ نہیں ہے وہ بھی اتنا ہی سواب اور اتنا فیض لیے ہوئے ہے اگر مصری نے مسجد میں بابضو ہو کے ایٹے لگائی ہیں تو اس کو بھی مسجد بنانے والے نماز پڑھنے والے اور نماز پڑھانے والے کی طرح سواب ملے گا تو لہٰذا اس فنکشن کے اندر میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں اور مٹھائی بنانے والے نے کہا بنائی اور گندم اگانے والے نے کہا ہوگئی اس بیچارے کو تو کچھ نہیں پتا کہ عبادت کیا ہے وہ گندم اگادا جا رہا ہے وہ کارندہ ہے اور انسان کی شکل میں ہے اللہ کریم نے اس کو اس کام پر لگایا ہوا ہے اور وہ اپنا کام کرتا جا رہا ہے اگر وہ کسان اپنا فنکشن صحیح ادا کرتا جا رہا ہے تو یہ فنکشن اس کی عبادت میں شامل ہے اگر وہ کسان کسی اور طرف نکل جائے اور اس کا اصل کام رہ جائے گا اس لیے اگر ایک نیک آدمی جو لیے دعا کرنا بھی عبادت ہے عبادت آپ کی اپنی سنسیریٹی کا نام ہے آپ جب یقین کے ساتھ مان جاؤ تو آپ آنکھوں سے دیکھ لوگے پورا شعر کیا ہے تو بات تو اتنی ساری ہے یقین کے ساتھ مانو تو آپ اللہ کو قریب آوگے تو اللہ کو نہ چھوڑنا اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا وہ عمل نہ کرو جس کے بعد آپ کو ندامت ہو جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے بچنا منع کی ہوئی بات سے بچنا عبادت ہے اللہ کی نارگ رزگی سے بچنا عبادت ہے اور اللہ کی رضا مندی کو چاہنا عبادت ہے اب آسان سی بات ہے عبادت کیا ہے اللہ مسلمانوں کی فلا مانگنا عبادت ہے یا اللہ مسلمانوں کو آسانیت فرما یہ کہنا عبادت ہے یا اللہ مسلمانوں کو مسلمان ہی بنا دے یہ عبادت ہے ان کے باطن سے وہ چیز نکال دے جو بیماری ہے یہ عبادت ہے یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما یہ عبادت ہے ماباب کی خدمت کی توفیق ادا فرما یہ عبادت ہے اولاد کی خدمت کی توفیق ادا فرما یہ عبادت ہے یا اللہ میں اس صفت کا تحفظ کر لوں جو آپ نے عطا فرمائی ہے جو میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں یہ عبادت ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کیا صفت رکھتا ہے گانے والا گانے سے محروم ہو جائے تو وہ عبادت سے محروم ہو گیا میتھمیٹکس والا اگر میتھمیٹکس چھوڑ دے تو پھر عبادت سے محروم ہو گیا اس لئے میتھمیٹیشن اپنے میتھمیٹکس میں سنسیر ہو جائے عربی دان عربی میں سنسیر ہو جائے فارسی دان اگر فارسی تک سنسیر نہیں ہے عبادت نہیں ہے آپ اپنی فطرت کے اندر رہ کر پوری طرح سنسیر ہو جاؤ اس لئے اے مسلمان آنے عالم آپ لوگ خور کرو کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے ایک فرانس جاتا ہے اور غریبی ہمارے ہاں آتی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دیس کے تھے مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی دعا سے حاصل ہونے والا تیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی امت تک نہیں پہنچا درمیان میں مسلمان ہائل ہیں سعودی عرب کی جو منفت ہے وہ غریب پاکستان تک نہیں آئی ہمیں کہاں سے آ رہی ہے امریکہ سے ایڈ یہودی سے مدد لے کر ہندو سے لڑنے کا پوکرام بنا رہے ہیں ہم پہلے ہی غلط فہمی میں مبتلا ہیں یہودی سے مدد لے کے تو ہندو سے ہم نے کیا لڑنا ہے مسلمان کا مال یہودیوں کے پاس جا رہا ہے تیل ادھر جا رہا ہے گوھر سے تائیوش کا سامان آ رہا ہے کہتے ہیں سعودی عرب کے رہنے والے ایکچن لوگ ان کے گھروں کی زندگی کیا ہے تو آپ قبل از اسلام کے ہنگام کو بھول جاؤ شکر کرو کہ بھرم ہی بھرم قائم ہے اگر آپ کو وہاں رہنے کا اتفاق ہو تو پہلی خواہش آپ کی یہ ہوگی کہ یا نہ رہیں ہم تو ان لوگوں کی زندگی ایسی ہے آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے شہرت ملے سعودی عرب کی تو ملے گی اب اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اسے شہریت ملے سعودی عرب کی تو ملے گی نہیں کہ آپ جانشین نہیں ہو حالانکہ آپ ہی جھو جانشین اس فکر کے تو اس فکر کے جانشین جو ہیں اس فکر کے قابضین کے غیر ہیں اور وہ اس فکر پر قابو ہوئے بیٹھے ہیں اور آپ لو غیر ہو حالانکہ آپ جانشین ہو تو یہ اللہ کریم کوئی فیصلہ سنائے تاکہ آپ پر آسانی ہو آپ کی عادی سے زیادہ زندگی روٹی میں گزرتی ہے کھانے کے ٹائم سے پہلے آپ نے مر جانا ہے کیا فضل ہے تنقل سے گزارہ پورا ہو جاتا ہے اور وہ جو عرب والے لوگ ہیں وہاں جا کے دیکھو تو منٹو کے حساب سے سونا باہر نکل رہا ہے مگر آپ کی طرف نہیں آیا پاکستانی کو نگال دیں گے اس لیے کہ کوریا کے لیبر سستی ہوگی آپ ہندو ہو یا نون مسلم ہو بلکل سارا پیسہ کا علم آیا پڑا ہے اسلام کی وعدت عالم اسلام میں اندر سے پارا پارا ہو چکی ہے اس لیے دعا کرو کہ ایک بار پھر لا پھر وہی بادو جا میں ساقی